دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین اما بات حاضرین اکرام ناظرین معزز سامین ہم جس معاشرے میں ساس لیتے ہیں رہتے ہیں جیتے ہیں بستے ہیں معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں اور خامیاں ہیں ان برائیوں اور فتنوں میں سے ایک فتنہ سالی اور جیزہ کا ہے اور کہا بھی جاتا ہے سالی ہی تو ہے کہا بھی جاتا ہے کہ سالی تو ہی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ سالی یہ اپنے بہنوئی کے لیے اجنبیہ کے حکم میں ہے جس طریقے سے ایک عام عورت کو ایک عام انسان سے پردہ کرنا ہے اس کے سامنے نہیں آنا ہے اس کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہونا ہے ایسے ہی سالی بھی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ سالی کو گھر کے لوگ سسرال کے لوگ یہ جیزہ کے بہنوئی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جیزہ مہاراشتر سے یوپی جا رہا ہے فلاں جگہ جا رہا ہے تو کیا بات ہے بہنوئی صاحب جا رہا ہے تو بہنوئی اسے سالی کو بھی لیتے چلے جائیں اور کیا ہوتا ہے کہ بہنوئی ہی تو ہیں سالی ہی تو ہی ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے آئیے آپ کے سامنے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں پیش کروں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے اندر ذکر کیا ہے راوی حدیث ابن عباط رضی اللہ عنہما ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَاةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ اِمْرَاةً إِلَّا وَمَا هَا مَحْرَمْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَخَرَجَتْ اِمْرَاةِ حَاجَّ قَالَ اِذْحَبْ فَهُجْ مَعْمْرَاتِ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو اتنے میں ایک صحابی اٹھڑے گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلا غزوے میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور حال یہ ہے کہ میری محترمہ میری بیوی یہ حج کے لیے جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرطم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو سنا آپ نے محترمہ حج کے لیے جا رہی ہے تنہا جا رہی ہے کوئی محرم ان کے ساتھ نہیں ہے اور صحابی رسول اپنا نام غزوے میں جانے کے لیے لکھا چکے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوے کو چھوڑو تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ آج یہ ہے کتنا آسان لوگوں کے لیے ہے کہ خود آدمی اپنی بیٹی کو لے کے جا سکتا ہے لیکن کہیں کاروبار کا بہانہ لگا کر کے کہیں بزنس کا کہیں جاب کا کہیں کسی چیز کا اور اپنی اس بیٹی کو یہ اپنے داماد کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ لے کے چلے جائیے اور کیا ہے بہنوئی ہی تو ہے ارے کیا ہے یہ سالی ہی تو ہے پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ میرے عزیزو اسی ممبئی کے اندر ایسے سوالات پوچھے گئے اور ایسے واقعات میرے علم میں آئے کہ ایک خاتون جس کی ڈیلوری کی نوبت ہوتی ہے اپنی بہن کو جو شادی صدا ہوتی ہے ابھی نئی نویلی شادی سال بھر ڈیر سال کا وقفہ گزرا ہے اپنی بہن کو اپنے گھر اپنی خدمت کیلئے بلا لیتی ہے آزادی کا ماحول ہوتا ہے اور حالت یہاں تکا پہنچتی ہے کہ سالی ہی تو ہے بہنوئی کا چکر سالی سے ہو جاتا ہے اور ایک رات لے کر کے وہ بہنوئی اپنی سالی کو لے کر کے خرار ہو جاتا ہے اور حالت یہاں تکا پہنچی ہے کہ ابھی وہ بہنوئی اپنی بیوی کو بھی رکھ رہا ہے اور اپنی سالی دونوں کو رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس میں کیا حرج ہے اور یہ کوئی غیر نہیں کلمہ گو لوگوں کا یہ حال ہے آپ ہی سوچ یہ انداز تغافل اپنا ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی یہ آزادی کا ماحول یہ سالی ہے سالی سالی جو ہے ایک بہن کی طرح سے سمجھی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ بہنوئی ہی تو ہے یعنی اس سے کوئی خطرہ نہیں شریر نے جو پابندی لگائی اسی لیے کہ اس کے نتائج بڑے برے ہوتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمیزی کی وہ حدیث جسے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کتاب الرضا کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لا يخلون رجل بعمرات الا کانتالیثہم الشیطان کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے یعنی ایک انسان ہے کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد بیش میں تیسرا کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے اور شیطان کا کام کیا ہے شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ سے شیطانی کام کروا ہی لے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا کام کروا ہی لے اس لیے ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور ہمارے ماحول میں جو چیز رائز ہے کہ سالی یہ جیزہ آگے تو سالی چاہ بھی لاکے پیش کر دے رہی سالی کھانا بھی دے رہی ہے کوئی پردہ نہیں ہے ہسی مزاک کا ماحول ہوتا ہے بیٹھ کر کے بہنوئی سالی کے ساتھ ماباپ بیٹھے ان کی موجودگی میں سالی سے ہسی مزاک کرتا ہے یا بیوی موجود ہے بیوی کے ساتھ سالی سے ہسی مزاک کرتا ہے سالی بہنوئی سے ہسی مزاک کرتی ہے اور یہ ہوتا ہے یہ بہنوئی تو ہی ہیں یہ ہمارے جی جا ہی تو ہیں یہ ہماری سالی ہی تو ہی ہے سریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے وہ اجنبیہ کے حکم میں ہے اس لیے عرض کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اگر اس قسم کی غیر دندارہ ماحول آپ کے گھر میں ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر پابندی لگائیں آپ کی بیٹی بالغہ ہے تو یہ ہے کہ وہ بالغہ بیٹی اپنے جیزہ کے سامنے نہ آئے جیزہ سے پردہ کرے بہنوئی سے پردہ کرے کیونکہ اجنبیہ کا حکم ہے اور آپ کی ذمہ داری بہیسیت گارجین کے آپ ماں کی حیثیت سے ہیں آپ باپ کی حیثیت سے ہیں آپ بھائی کی حیثیت سے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر توجہ دیں گھروں کے اندر ایسے اب بہیائی کا ماحول نہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی وصلہ اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ